بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو جیسے کہ آپ سب بائیوں اور بہنوں کو پتہ ہے کہ اس چینل پر میں صرف اور صرف اس کتاب کے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اس کے علاوہ کوئی اور چیز آپ بائیوں اور بہنوں کو اس کتاب کے علاوہ نہیں ملے گی یہ دو سو سال پرانی کتاب ہے اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو بھی عمل ہے ایک تو روحانی ہے اور دوسری بات یہ ہے صرف قرآن احادیث مبارکہ یا اللہ جلی شانو کے نام میں سے کوئی عمل میں بدہ دیتا ہوں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں اچھا تو دوستو آج جو میں آپ بائیوں اور بہنوں کو عمل بتانے والا ہوں وہ یہ ہے اچھا تو دوستو گرمی میں ویڈیو بنا رہا ہوں بہت زیادہ گرمی ہے بہار بارش ہو رہی ہیں لیکن سیٹ پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں اچھا تو آج جو میں آپ بائیوں اور بہنوں کے لیے عمل لے کر حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا من پسند رشتہ نہیں ہو پا رہا یا آپ کے کام میں رکاوٹ ہے یا آپ کی زندگی میں کسی بھی کسی قسم کا پریشانی ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ جلی شانو کے فضل اور کرم سے آج جو میں عمل بتانے والا ہوں وہ آپ کر کے دکھائیں انشاءاللہ مرنے دم تک کبھی بھی آپ بائیوں اور بہنوں کو شکست نہیں ملے گی ہر جگہ آپ کامیاب اور کامران اور سرخ رو ہوں گے اچھا اجازت ان بائیوں اور ان بہنوں کو ہوگا جو اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھے گا اس ویڈیو کو لائک کرے گا اور چینل کو سبسکرائب کرے گا اور ایک اچھا سا کمنٹس چھوڑے گا اور اس کے علاوہ اگر شیئر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں نہیں کرنا چاہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے ویڈیو پورا دیکھنا لائک کرنا کمنٹ کرنا یہ لازمی ہے اچھا ایک واقعہ میں تھوڑا سا مختصر ایک منٹ کا بتا دیتا ہوں اس سے پہلے اس کے بعد ویڈیو میں شروع کر لیتا ہوں ایک میرا بائی تھا وہ بہت زیادہ پریشان حد سے زیادہ پریشان اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ پریشانی حل کرنے والا میری رب کے ذات ہے میں نہیں ہرگز میں نہیں لیکن کئی نہ کئی بہانہ بن جاتا ہے وسیلہ بن جاتا ہے ایک سبب ہوتا ہے ایک مسبب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میرے بائیو کوئی بھی کام سبب کے علاوہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے چاہے دنیاوی کام ہو اخریوی کام ہو کوئی بھی ہو تو بائی نے مجھ سے کنٹک کیا کہ کوئی بھی کام میں کروں سونے کو ہاتھ لگاؤں تو مٹی بن جاتی ہیں رشتدار میں جاؤں تو بھی عزتی بن جاتی ہیں بہار لوگوں سے ملو تو بھی عزتی ہیں مطلب نہ کوئی عزت ہے اور نہ کوئی مالی مطلب تجارت کرتا ہوں تو اس میں نقصان ہر جگہ نقصان ہی نقصان تو میں نے بائی کو کہا کہ ایک نقش میں نے ان کو بنا کے دے دیا میں نے کہا یہ اپنے پاس رکھو انشاءاللہ تلاوتو عز من تشاوتو ذل من تشاہ عزت دینے والا میری رب کے ذات ہے زلت دینے والی میری رب کی ذات ہے لیکن میں نے کہا یہ اپنے پاس رکھو تو جب سے اس نے وہ نقش اپنے پاس رکھا اس وقت سے لے کر ابھی تک اللہ جلی شانوں کا کروڑھا شکر ہے کوئی بھی خسارہ کوئی بھی پریشانی کئی بر بھی عزتی ان کی نہیں ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور وہ نقش اس ویڈیو میں نہیں لیکن اس چینل پر اپلوڈ ہے آپ میرے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اگر ہو سکے تو میں ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا اچھا میرے محبوب محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا ہے ان کا ارشاد مبارک ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ جو بھی شخص چاہے وہ آدمی ہو یا عورت ہو کوئی بھی ہو چوٹا ہو بڑا ہو وزیر اعظم ہو یا غلام ہو کوئی بھی ہو صبح نماز کے بعد سورة یاسین پڑھے گا تو اللہ جلی شانہوں کا وعدہ ہے کہ اس دن کے پوری ضروریات اللہ نے خود ذیمہ لیا ہے کہ وہ میں خود پورا کروں گا یہ احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے تو میرے بھائیوں میرے بہنوں جو بھی ہے آپ جب صبح نماز پڑھتے ہو تو نماز پڑھنے کے بعد آپ سورة یاسین کی تلاوت کیا کریں صرف ایک مرتبہ ہر روز ہر روز صبح نماز کے بعد ایک مرتبہ سورة یاسین پڑھیں پھر اس دن کی پوری ضروریات اللہ جلی شانہوں اپنے غیب سے پورا کرے گا اور کسی کے آپ مختاج نہیں ہوں گے اور اللہ جلی شانہوں کا فضل اور کرم آپ کے اوپر ہوگا تو دوستو اس ویڈیو کو اگر ثواب کی نیت سے جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں آپ دوستو اور بہنوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا اور میرے لیے بھی تینکس پر واشنگ اللہ حافظ